بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فوریو پیارے دوستو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں 15 موسٹ امپورٹن اینڈ ریفیڈڈ میتیمیتکس کی ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کو کافی پیادے سکتے ہیں آنے والے اگزامز میں یعنی جتنی بھی اگزامز ہونے والے ہیں ایٹا کی ذریعے انٹی ایس کی ذریعے سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی جوب کیلئے کسی بھی دیپارنمنٹ میں تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں کافی پیادے سکتے ہیں پیارے دوستو ہم نے شروع کیا تھا 15 موسٹ امپورٹن اینڈ ریفیڈڈ ایم سی کیوز کا سلسلہ یہ اس کا دوسرا پارڈ ہے اس کا ایک پارڈ میں آن لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس میں کوئیسن نمبر سکسٹین ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک فیرولوگرام ہے جس کا ایریا ہے یعنی رکبہ ہے چتیس میٹر سکوئر اور اس کی ایلٹیچوڈ جو ہے وہ فور میٹر ہے تو اس کی بیس کی ویلو کتنی ہوگی اس کوئیسٹین کو میں آلڑ یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایریا آف فیرولوگرام کا فرمولہ یہ ہے ایریا آف فیرولوگرام اس ایکوال ٹو بیز اور بی ایچ یہاں پر اس ایچ کو آپ نے دونوں طرف ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس سے ریزلٹ آئے گا بیز ایکوال ٹو ایڈ ڈیوائیڈ بائی ایچ یہاں پر ترٹی سکس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایریا ہے فیرولوگرام کا اور یہاں پر ایچ جو ہے ہائٹ یعنی یہ فور میٹر ہے تو یہاں پر جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے آپ اس میں تو اس سے ریزلٹ آئے گا نائن میٹر اس میں درست جواب ہے نو میٹر یعنی آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے نیکس کسٹین پر آتے ہیں کسٹین نمبر سیونٹین بات آپ سب دوسرے ہمیشہ ذہنشین رکھنی ہے جب بھی ایپسیلوٹ کی اندر اگر ایک ویلو پلس میں ہو یا مائنس میں ہو تو اس سے ریزلٹ ہمیشہ پلس ہی آئے گا اس میں درست جواب ہے آپشن بی نیکس کسٹین پر آتے ہیں سوال میں کہتے ہیں کہ اس کسٹین سے کون سا ریزلٹ آئے گا تو اس کسٹین کو میں آرلڈ یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس بریکٹ کو ختم کرنا ہے بریکٹ میں یہاں پر ان دونوں کی درمیان ڈیویجن ہے تو اس کو ہم ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے جب بھی ہم اس کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے تو اس کا یہ نومیٹر جو ہے نومیٹر میں چینج ہو جائے گا اور نومیٹر یہ نومیٹر میں چینج ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 5 دیوارڈیڈ بائی 30 تو یہاں پر 5105 تو یہاں پر اسے ریزر آئے گا تو یہاں پر 77 1 کے ساتھ منٹیپلائے ہو جائے گا اور 8 6 کے ساتھ اسے ریزر آئے گا 77 دیوارڈ بائی 48 یہاں پر اگین ڈیویجن کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کرنا ہے تو یہاں پر یہ بن جائے گا نومیٹر اور دیوارڈیویٹر آپاس میں چینج ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا 48 دیوارڈ بائی 77 یہاں پر نیکس ٹپ جو ہے ان دونوں ہنسوں کو آپ نے کروز ضرف کرنا ہے انیس سیون ونزر سیون الیون سیون سیون سیونٹی سیون فور ونزر فور انیس فور ٹویلزر فورٹی ایٹ تو یہ بن جائے گا ٹویل ڈیوارڈ بائی 11 اس میں درست جواب ہے ٹویل بائی 11 آپشن سی اس میں کریکٹ ہے نیکس ٹپ پر آتے ہیں ٹپ نیویلو آف ٹو سکوئر ضربی ٹو کیوب ٹو پاور منٹی سکوئر ضربی ٹو پاور منٹی کیوبا اس سوال میں کہتے ہیں کہ اس سے کون سا ریزرڈ آئے گا نیچے دی گئی آپشن میں اس کوئیسن کو آر لڈی میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بیسی سیم ہے تو اس کا پرمولہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ بیسی سیم ہو تو اس کا ایکسپوننٹ جو ہے یہ والا ایکسپوننٹ یہ دو اور تین ہی اس کا ایکسپوننٹ ہے یہ آپس میں ایڈ ہوں گے یہاں پر ٹو ٹو سیم ہے اور اس کا ایکسپوننٹ جو ہے وہ آپس میں ایڈ ہوں گے نیچے بھی یہی طریقے کا آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر بھی بیس سیم ہے ایکسپوننٹ ڈیپرینڈ ہے تو یہاں پر وین سیم بیسیز آر مٹیپلائی وید ایچ ایدر دیر ایکسپوننٹ ویل بھی ایڈ ایڈا تو یہاں پر یہ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے اس سے ریزرڈ آئے گا ٹو فاور فائف اس سے ریزرڈ آئے گا ٹو فاور منفی فائف تو یہاں پر یہ ڈیویجن کو ہم ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے جب بھی ہم اس کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے تو اس کا ایکسپوننٹ جو ہے وہ منفی فائف ہے جب بھی یہ ملٹیپلیکیشن میں چینج ہو جائے گا تو اس کا ریزرڈ آئے گا پلس پانچ اگر یہ پلس پانچ ہوتا تو اس سے ریزلٹ آتا من پی پانچ تو یہاں پر من پی پانچ ہے اس لئے اس سے ریزلٹ آیا ہے تو یہاں پر پھر بیسی سیم ہے ایکسپرینٹ کے ہم آپس میں ایڈ کریں گے تو اس سے ریزلٹ آئے گا تو پاور ٹینا اس میں درست جواب ہے تو پاور ٹینا آپشن ہے اس میں کریکٹ ہے نیکس قیسچن پر آتے ہیں قیسچن نمبر ٹونٹی ہمارے ساتھ ایک سکوئر ہے اس کا رقبہ ہمیں معلوم کرنا ہے جس کا ایک ساٹ جو ہے وہ آٹھ میٹر کی برابر ہے یہاں پر اس میں درست جواب کونسا ہوگا اس قیسچن کو آلڈی میں یہاں پر حل کر چکا ہوں یہاں پر ایڈیا اوپ سکوئر کا فرمولہ ہے سائیڈ ضربی سائیڈ تو یہاں پر ون سائیڈ جو ہے وہ ایٹ میٹر کی برابر ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے ایٹ میٹر ضربے ایٹ میٹر تو آٹھ اٹھ اٹھ چونسٹ میٹر سکوئر اس میں درست جواب ہے آپشن ڈین ای سکسٹی فور میٹر سکوئر نیکس قیسچن پر آتے ہیں قیسچن نمبر ٹونٹی ون اس سوال میں کہتے ہیں کہ دو پریکشن کو ہم نے آپس میں جمع کیا ہے اس سے ریزل آتا ہے ایک تالیس ڈیوارڈ بائی فور اگر ایک پریکشن ترٹی ڈیوارڈ بائی ایڈ کا ہو تو دوسری پریکشن کا ریزلٹ کونسا ہوگا نیچی دیگے آپشن میں اس قیسچن کو آلڈی میں آپ پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ سب دوسرے نے سمپل اس طرح ایک قیسچن کو حل کرنا ہے یہاں پر یہ دو پریکشن کو آپس میں ان لوگوں نے ایڈ کیا ہے اور اس پریکشن کو ایڈ نہیں کیا ہے تو اس پریکشن کو ہم اس سے سب ٹریک کریں گے تو دوسری پریکشن کی ریزلٹ ہمارے ساتھ خود بخود آ جائے گی تو یہاں پر یہ ہے ایک تالیس ڈیوارڈ بائی فور منپی ترٹی ڈیوارڈ بائی ایٹ یہاں پر اس کا ایل سی ایم آپ لوگوں نے لینا ہے تو یہاں پر فور اور ایٹ سے ایل سی ایم آئے گا ایٹ یہاں پر ایٹ اور فور کو جب ہم آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے ریزلٹ آئے گا تو یہاں پر اس ٹو کو ہم بورٹو ون کے ساتھ ملٹیٹ پلائے کریں گے تو یہاں پر remember اس کے بعد سب ٹریکشن کا سیمبل ہے اس کے بعد ایٹ کو جب ہم ایٹ پر ڈیوارڈ کریں گے اسے ریزلٹ آئے گا ون ون کو ہم 30 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اسے ریزلٹ آئے گا تڑی یہاں پر ایٹی ٹو سے جب ہم 30 کو مائنس کریں گے اس سے ریزار آئے گا 52 divided by 8 14452 اور 248 تو یہاں پر اس سے ریزار آئے گا 13 divided by 2 اس میں درست جواب جو ہے وہ ہے 13 divided by 2 next question پہ آتے ہیں question number 22 a is equal to x such that x belongs to prime number and 5 is less than r equal to x x is less than r equal to 13 p is a prime number then the number of elements and v power a i e n e power sit of a r equal to dash حال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک prime number کا sit موجود ہے جس میں 5 جو ہے وہ x سے چھوٹا بھی ہے اور x کی برابر بھی ہے اور یہی x 13 کی برابر ہے اور 13 سے یہ small ہے یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 سے لے کر 13 تک آپ نے ہنسوں کو count کرنا ہے کہ یہ تعداد میں کل کتنے ہنسے ہیں prime number تو prime number 2 سے start ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ان لوگوں نے ہمیں limit دیا ہے 5 to 13 تو یہاں پر 5 بھی آئے گا 7, 11, 13 تو یہاں پر total ہنسے جو ہے وہ ہمارے ساتھ 4 ہے تو یہاں پر power seta کا فرمولہ جو ہے 2 power n ہے تو یہاں پر اگر ہم 2 power n کی جگہ 4 لگائیں گے تو یہاں اس سے result آئے گا 2 power تو اس میں درست جواب جو ہے وہ ہے 16 next question پہ آتے ہیں question number 23 you compliment is equal to dash اس سوال میں کہتے ہیں کہ you compliment سے کونسا result آئے گا نیچی دی گئی options اس question کو میں already یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ universal set ہے وہ 1, 2, 3, 4 کے برابر ہے تو اس کا you compliment سے کونسا result آئے گا you compliment کا ہمیشہ مطلب ہوگا you difference you اگر ہمارے ساتھ a compliment ہو تو اس کا مطلب ہوگا you difference a اگر b compliment ہو اس کا مطلب ہوگا you difference b تو یہاں پر you compliment ہے تو compliment you compliment کا مطلب یہی ہے کہ ہم you کو you سے سبٹریک کریں گے یہاں پر question جو ہے یعنی you ہمارے ساتھ 1, 2, 3, 4 کی برابر ہے پھر difference اور پھر universal set ہے یعنی 1, 2, 3, 4 تو جب ہم ان دونوں کا آپس میں اس کا difference لیں گے اس سے result آئے گا null set اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں درست جواب وہ ہے options یعنی null set یعنی you compliment یہ ہمیشہ null set کی برابر ہوگا next question پہ آتے ہیں question number 24 the number 9 in a binary system is equal to dash اس سوال میں کہتے ہیں کہ number 9 سے burn in a binary system میں کونسا result آئے گا اس question کو بھی already میں یہاں پر حل کر چکا ہے اس کا simple method یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر 9 لگانا ہے یہ 9 کی بعد یہاں پر 2 کی ساتھ اس کو ہم divide کر سکتے ہیں 2, 4, 0, 8 یہاں پر remainder ہمارے ساتھ 1 آئے گا پھر اس کے بعد 2, 0, 4 یہاں پر 4 complete divide ہو گیا تو اس سے result any remainder جو آئے گا وہ 0 ہوگا پھر 2 کو 2 کی ساتھ divide کریں گے ہم تو یہاں پر یہ 2 divided by 2 اس سے result آئے گا 1 اس سے پھر ہمارے ساتھ جو result آتا ہے وہ ہوگا سپر یعنی یہاں پر آپ نے اس طرح question کو لینا ہے یعنی 1, 0, 0, 1 اس میں درست جواب ہے یعنی the wall painted white the percentage of a white part of the wall is equal to dash اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دیوار ہے جس پہ paint کیا گیا ہے 25% blue color میں اور 30% paint کیا ہے green color میں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ white part جو ہے وہ اس کا کل کتنا percentage ہوگا تو بچ والا question ہے اس کا درست جواب آپ سب دوسروں نے مجھے comment کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ سب دوسرے نے کتنا کچھ سیکھا ہے next question پہ آتے ہیں question number 26 to subtract 1v4 from plus 6 well produced result اس سوال میں کہتے ہیں کہ جب ہم 1v4 کو plus 6 سے subtract کریں گے اس سے نیچے دیگے option میں کونسا result آئے گا اس question کو already میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر منفی 4 کو آپ نے 6 سے subtract کرنا ہے تو یہاں پر یہ question اس طرح بن جائے گا plus 6 منفی تو یہاں پر already ہمارے ساتھ یہ منفی 4 ہے تو یہاں پر منفی ضربی منفی اس کا result آئے گا plus 4 اس سے result آئے گا 10 اس میں درست جواب ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ اس کی determinant سے کون result آئے گا اس question کو already میہا پر حل کھر چکا ہوں اس کا پرمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی first اور last کو آپ میں multiply کرنا ہے اس کی بعد بیچ میں منفی کا sign لگانا ہے اس کے بعد second author کو آپ میں multiply کرنا ہے تو یہ determinant کا فرمولہ ہے 4 multiply by 2 اس سے result آئے گا 8 اور منفی ضربی منفی یہ بن جائے گا plus 9 اور اس کے بعد منفی ضربی جمع منفی یہ بن جائے گا منفی 9 تو اس سے result آئے گا منفی 1 اس میں درست جواب ہے option d next question پہ آتے ہے question number 28 sum of internal angles of irregular n sided polygon is given by اس کا درست فرمولہ جو ہے option b next question پہ آتے ہے question number 29 surface area of sphere is equal to dash اس سوال میں کہتے ہے کہ sphere کا surface area نیچی دی گئے option میں کون سی ہے اس میں درست جواب ہے option یعنی یہ بات آپ سب دوست نے ہمیشہ ذہنشین رکھنی ہے آپ سب دوست نے surface area of sphere کا اس طرح معلوم کرنا ہے اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو کہ area of circle کس چیز کی برابر ہے area of circle برابر ہے 5 r square کے تو یہاں surface area of sphere اس کا circle کی پر مولی کے ساتھ تو area of circle برابر ہے 5 r square اور 4 کے ساتھ جب ہم اس کو multiply کریں گے تو اس لئے اس میں دوست جواب ہے option d next question پہ آتے ہے question number 30 for two matrices a and b سوال میں کہتے ہے یہ لا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک لا ہے تو لا کی مطابق ہمارے ساتھ کون سا result آئے گا یہاں پر ان دوستوں نے اس میں لگرتمی کا فرمولہ یوز کیا ہے تو لگرتمی کا فرمولہ کچھ اس طرح ہے for two matrices a and b a تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ ہے log a m ضرب log m n اگر آپ یہاں پر سے result آئے گا a b m power n تو جیسا کی یہاں پر ہم نے m اور m کو ختم کیا ہے اور اس سے result آیا ہے log n تو اس کا درست جواب بھی یہی ہوگا یعنی a b m power n اس میں درست جواب ہے option b next question پر آتے ہے question number 31 حمزہ has rs روپی کا نوٹ ہے اس نے one پیفت حصہ عادل کو دیا حاب بلال کو دیا اور اس کی بات اس کی ساتھ کل کتنی رقم بج گئی تو یہاں پر اس question کو میں آل لگ یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے he give one پیفت two عادل اس نے one پیفت عادل کو دیا تو یہ بن جائے گیا five hundred ضربی one or five تو یہاں پر five کو five کی ساتھ کینسل کر دیں گے تو اس ریزر آئے گا hundred اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے عادل کو hundred روپیز دی ہے بلال کو ہاپ رقم دی ہے یعنی یہاں پر جب اس نے پانسو میں سے سو عادل کو دی تو اس کی ساتھ بج گئے چار سو اور چار سو میں سے ہاپ بلال کو تو اس سے ریزر آئے گا two ہنڈ ریڈ اس میں درست جواب ہے اپشن بی نیکس کوشن پہ آتے ہے اس سوال میں کہتے ہے کہ اس سے کونسا ریزر آئے گا اس کوشن کو آلڈی میں آپ پر حل کر چکا ہوں آپ نے two اور eight کا lcm لینا ہے تو اس کا lcm آئے گا eight eight کو جب ہم eight پہ divide کریں اس ریزر آئے گا one one کو three کی ساتھ multiply کریں تو اس ریزر آئے گا three اس کی بعد two کو جب ہم eight پہ divide کریں گے تو اس ریزر آئے گا four کو جب ہم four سے multiply کریں گے اس ریزر آئے گا 16 تو یہاں پر three جم 16 اس ریزر آئے گا 19 divided by eight اس میں درست جواب ہے 19 divided by eight پہ آتے ہے question number 33 is such that a union b is آئے گا نیچے دی گئے option میں اس question کو already یہاں پر میں حل کر چکا ہوں یہ ایک ایمپورٹنٹ question ہے سب سے پہلے a اور b کی values آپ نے لگانی ہے یہاں پر a کی value میں لگائی ہے 123 b کی value 123 تو یہاں پر a union b کا result آئے گا 1 2 3 union کا مطلب ہے کہ a اور b میں جو element ہو وہ سب قسم آپ نے اکٹے لگنے ہے اور intersection کا مطلب یہ ہے کہ a اور b میں جو common element ہو جو same element ہو وہ آپ نے آپ پر put کرنے ہے تو یہاں پر a and b اور intersection b کا result same ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a اور b کی values بھی ہمارے ساتھ same ہے so in that case correct option is a is equal to b ا اینی اس میں درست جواب ہے option a next question پہ آتے ہے question number 34 slope of horizontal line is equal to dash اس سوال میں کہتے ہے کہ horizontal line کا slope جو ہے وہ نیچی دی گئے option میں کس value کے برابر ہے تو اس کی لئے آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہنشین رکھنے ہے when two points have same y values it means that they lie on a horizontal line so in this case such of a line is equal to zero اس میں درست جواب ہے option b یعنی the slope of a horizontal line is equal to zero پہ آتے ہے question number 35 area of square garden is a 24 meter square the length of the garden side is equal to dash اس سوال میں کہتے ہے کہ ایک garden ہے ہمارے ساتھ اس کا جو area ہے ایک square form میں ہے تو اس کا total area برابر ہے 47 4 meter square کی تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی one side کی یعنی لند کتنی ہوگی اس question کو already میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے is equal to 47 4 meter square no we find one side of the garden یہاں پر area of square ہمارے ساتھ اس کا فرمولہ ہے side ضربی side ایک side کو دونوں طرف ایک ضرب ایک آپس میں multiply ہو جائیں گے اس سے ریزر آئے گا x square اس کے بعد square root on both side تو یہاں پر area برابر ہے 47 0 4 square اور root آپ میں cancel ہو جائیں گے اس سے ریزر آئے گا 52 meter اس میں درست جواب ہے option cne 52 meter اس کا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے تیرا bone کو آپس میں multiply کرنا ہے اگر اس سے result آئے گا تو اس کا درست جواب یہی ہوگا اگر 700 bone سے result آتا ہے تو اس کا درست job 700 bone ہوگا اگر bone سے یہ result آتا ہے جب ہم bone کو bone کی ساتھ آپس میں multiply کریں گے اس سے result آئے گا 47 04 میٹر square تو یہ point آپ نے یاد رکھنے ہے یا اس سے related جتنی بھی mcqs ہے وہ آپ سیکھ نے ہے یاد کرنے ہے تاکہ آنی والی exam میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو آپ سب دوست سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ